نیوزی لینڈ اور سری لنکا پھر یہ دو بڑے بڑی تبدیلیوں ہوں گی کہ سپریٹ ہو رہا ہوگا اور دو ٹیسٹ ٹیمز جو ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گی فشور جی بلکل ایک بڑا مطلب اللہ کرے دو ہی ہوں کیا مطلب عصیب صاحب میں تین بھی ہو سکتی ہوں تیسری کون سی ہو سکتی ہے ایلو بہت معصومات عصیب صاحب فورکاست چیک کریں نماندوں کو جگائیں اپنے پوچھیں کیا ہو رہا ہے کوئی تسلی دیں ہمیں کہ بارش رکھی بھی ہے سورج نکلا وائے سر لنکا کا نا سر لنکا کا تو پھر بھی آپ ایکسپیکٹ جگا دیا گیا ہے جگا دیا گیا ہے اور انہیں وقت بتا دیا گیا ہے ابھی تک تو یہ اطلاف سامنا رہے کہ بادل ابھی تک چاہے وہ سکیکرڈ ہیں تو لیٹس سی ابھی بارش روکیں باس بارش روکیں بارش دینا رہنا اچھا تو یہ جو گروپ سٹیجز ہیں سویل صاحب آپ کے خیال میں یہاں پر زیادہ جو ٹیمیں باہر ہوئی ہیں یہ کنڈیشنز کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے یا پھر یہ بھی ان کو ریویو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ کہیں نہ کہیں آپ کی سکل لیول جو ہیں وہ بھی چیلنج ہوئے ہیں اگر جو جیتی ہیں جو اوپر گئی ہیں افغانستان گئی ہے جو اوپر گئی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ بنگلہ دیش گئی ہے تو کہیں نہ کہیں سکلز بھی تو افغانستان تو جو میچز کیریبین میں ہو رہے ہیں وہاں پہ تو کنڈیشن کی اوپر آپ کچھ بھی نہیں ڈال سکتا ہے مطلب وہ تو جو ایکسپیکٹڈ کنڈیشن تھی وہاں پہ وہی مل رہی ہے نا کچھ سرپرائز پیکج سرپرائز صرف جو ملیا وہ نیو یورک تھا اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نیو یورک میں بھی دونوں ٹیموں کے لیے ایکول تھیں ایکول تھا ٹھیک ہے کھیلی تو دونوں ہیں دونوں یا جتنی بھی ٹیمیں کھیلی ہیں ہاں یہ ہے کہ ایک آپ کے لیے انیکسپیکٹڈ کنڈیشن تھی اب یہ ہے کہ ان کے اوپر ایڈاپٹ کتنا کوکلی آپ کرتے ہیں وہ تو ایز ای پروفیشنل آپ کے اوپر ہے نا دوسری ٹیم جو آپ سے جیتی ہے اس نے بہتر ایڈاپٹ کر دیا نا لیکن آپ کے خیال میں آپ کسی بھی حالات میں یہ نہیں ڈالنا چاہتے ایکسکیوز تو کوئی ہے ہی نہیں ایکسکیوز وہ ٹاؤس والا بھی نہیں رہا نا کہ جو ٹاؤس جیتا وہ میں جیتا ہے کنڈیشن مشکل تھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں بڑ دونوں کے لیے تھی یہ ہونا کہ اوس جب آتی ہے نا جب اوس فیکٹر آتا ہے اس میں آپ کہیں نا کہیں مارجن پھر بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ پہلی ٹیم کھیلی تو اس ٹائم جو بالنگ سائٹ تھی ڈیو نہیں کی دوسری بالنگ جس نے کی تو ڈیو بہت زیادہ آگی تو اس میں آتا ہے کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے اس اے بالنگ ٹیم آپ کو لیکن یہاں پہ تو وہ چاہے پہلی بیٹنگ دوسری بیٹنگ ایکول تھی سب کے لیے مشکل پیچ تھی بڑ دونوں کے لیے بولنگ فرنڈلی تھی دونوں ٹیموں کی بولنگ کے لیے فرنڈلی تھی تو وہ آپ ایکسکیوز تو اس میں کسی کو نہیں دے سکتے کہ صرف آپ کہہ دیں کہ کنڈیشن کی وجہ سے ہم باہر ہو گئے ہاں بارش کی وجہ سے جو ٹیم باہر ہوگی وہ کہہ سکتی ہے کیونکہ وہ کنٹرولیبل نہیں ہے اگر آپ دیکھیں اگر وہ کسی وجہ سے انگلینڈ باہر ہو جاتی ہے تو جتنے وہ پروفیشنل ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ایکسکیوز بنائیں گے اس کو بھی آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے حالانکہ وہ میچ ہلکا تھا 99% چانسز یہی تھے کہ انگلینڈ جیتا ٹھیک ہے تو وہ اگر وہ میچ کی وجہ سے باہر ہوتے ہیں تو دیکھیں میرے کا ایکسکیوز جو میچ ہو گیا پورا ہوا اور آپ ہار گئے وہ چاہے پاکستان سر لنکا کوئی بھی ٹیم کوئی بھی ہے وہ اس کو ایکسکیوز نہیں بنا سکتی مشکل کنڈیشن ہے تو دونوں کے لیے ہیں آسان ہے تو بھی دونوں کے لیے ہیں صحیح اچھے واسیم صاحب بڑا امپورٹنٹ میچ دوسری ٹیم کا اگر میچ نہیں ہوتا اس کا تو بالکل ہی نہیں بنا سکتے جس میچ میں آپ خود نہیں ہیں وہ بارش نہ ہوتے چلے اب اسی بیسس پہ اسی بیسس پہ واسیم صاحب کیا گیم پلان ہو سکتا ہے تو اس میچ میں آپ کو خود ہونا ضروری ہے اسکیوز بھی بنا رہا ہے یہ میں پہلے وان کرنا پتا نہیں ہوتا کوئی کہہ دے واسیم صاحب اگر آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ویسے تو قدرت کا الگ نظام بارش ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ جو بھی کنڈیشنز ہیں بہرحال یو ایس کا کیا گیم پلان آپ سمجھنے کہ آج ہوگا کیونکہ ظاہری میچ تو ان کے لئے جیتنا بڑا ضروری ہے دیکھیں ہمارا سارا فوکس بارش کے اوپر ہے جی میچ ہو اگر ہم اس سے ایک سٹپ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ان کا میچ آسٹریلیا سے ہے یا مطلب انگلینڈ سے ہے کہ انہوں نے تو ہار نہیں ہارنا ہے اگر ہم صرف کرکٹ کے نالسز کرتے ہیں تو آئی آئی ویل سٹیل ریٹ یو ایس بیٹر بیتر آئیلنڈ سے تو مطلب میچ ہوتا بھی ہے تو اس کے بعد ہمیں اور زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے چالی سور اور دیکھنا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں جس طرح کرکٹ وہ کھیلتے ہوئے آرہے ہیں جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ آرہے ہیں جو سکل لیول انہوں نے شو کیا ہے تو آئیلنڈ تو ویسے بھی اچھی کرکٹ اس طرح نہیں کھیلتا آرہا ہے تو ہمیں سپیشل دعاوں کی ضرورت ہوگی بارش روکنے کے ساتھ ایک چیز نا اس میں ایک چیز نا اسے کے گینس جا سکتی ہے کہ جب اس طرح کی سیچویشن ہونا کہ زیادہ چانسز ہوں میچ نہ ہونے کے آپ زیادہ فوکس ویدر کی طرف ہے میچ کی طرف نہیں ہے تو وہ کہیں کبھی کبھی نا ٹیموں کو کارس کر جاتا ہے کہ آپ فوکس نہیں ہیں میچ پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں ہاں کیونکہ اگر آج میچ ہو جاتا ہے تو بھی ہماری فیور میں اور وہ اتنے پروفیشنل نہیں ہیں ابھی ان کی ایک ہسٹری نہیں ہے ایک مطلب جس طرح باقی ٹیمیں ہیں پاکستان کی ٹیم جو مطلب پلیز کھیلتے آ رہے ہیں جن کے انڈر در بیل تین سو انٹرنیشنل میچ ہیں دو سو انٹرنیشنل میچ ہیں تو وہ تجربہ نہیں ہے مجھے ایک لگ رہا ہے کہ لنک وہ ہو سکتا ہے اگر میچ ہو جائے تو شاید ان کے اس کو یہ ایک فیکٹر بن سکتا ہے فوکس ہٹ سکتا آپ کے خیال ہوتا نہیں ابھی جیسے ہم یہاں بیٹ کے کہ موسٹی کیا ڈسکرس کر رہے ہیں پہلے ویدر اس کے بعد ہم نے ابھی بات کی کہ یار شاید میچ ہوگا تو کیا ہوگا تو جو پلیئر بیٹھے ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہیں اوپر کلاوڈز دیکھ رہے ہیں دو دن سے بارش دیکھ رہے ہیں وہ ایک کہیں نا کہ ان کو کانسنٹریشن تو وہ بندہ اب وہ دعائیں بیٹھ کے کر رہے ہوں گے کہ بارش ہوتی رہے تو میچ پہ پلیننگ پہ فوکس شاید اتنا نہیں ہوتا اب ان پہ پریشر ہے جیت گا تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ پریشر میں کھناڑی کی پرفومنس کی حوالے سے یعنی کہ آج وہ دیکھیں گے آج پتا چلے گا میں نے آگے کہا نا کہ وہ دیکھیں کہ اتنے سٹرانگ نہیں ہیں منٹلی کیونکہ ان کے پیچھے کوئی اتنا ایکسپیرنس نہیں ہے دو دو چار چار سو میچ نہیں کھیلے ہوئے اور پہلے جو میچ نو بڑی واس ایکسپیکٹنگ دیم تو وین اور انہوں نے آکے ڈیلیور کیا تو اس میں آپ الگ جان لگاتے ہیں جب آپ کے اوپر اب یہ کوالیفیکیشن کا بھی وہ پریشر ہے ہم جیتیں گے تو ہم کوالیفائی کریں گے ملکہ ان کے لئے یہ نوک اوٹ میچ ہے اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر پریشر وہ کتنا پرفام کر سکتے ہیں اپنی نروز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ٹائم بتائے گا اس معاملے میں آئرلینڈ آپ کو تھوڑا بہتر نظر آتی ہے پھر اگر یہ جیسے توقعات کے حوالے کافی عرصے سے کھیلتے آ رہے ہیں انہوں نے بڑے میچ جیتے ہوئے بھی ہیں تو وہ اس پروسس سے گزرے ہوئے ہیں جس کا سویل ذکر کر رہا ہے امریکہ اس پروسس سے نہیں گزرا ہوا ہے آئرلینڈ نے بڑی بڑی ٹیموں کو ہرایا ہوا ہے پاکستان جیسے ٹیم کو بھی ہرایا ہوا ہے انہوں نے انگلینڈ کو بھی ہرایا ہوا ہے تو یہ ان کے اس پہ جان سکتی ہے لیکن اگر ہم کرنٹ فارم کی یا اس چیزوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یو ایس بہتر نظر آتی ہے اگر یہ پریشر انہوں نے انڈل کر لیا تو مشکل ہوگا آئرلینڈ کے لیے آئرلینڈ کا مجھے وہی نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی سینئر پرو ایک ہاتھ کوئی ان کا کیپٹن کو اس طرح کی ننگز کھیل جائے کیونکہ بالنگ دیکھتے تو آپ کو وہ کوالٹی نظر نہیں آتی ان کنڈیشنز کے اندر کہ ان کے پاس کوئی تھریٹننگ بالر ہے جس کا فائدہ یو ایس کو بہت ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس تھریٹننگ بیٹسمن بہت موجود ہیں بیٹسمن موجود ہیں تو یو ایس کی بالنگ مجھے بہتر نظر آتی ہے ان سے ان کے پیس ہے ان کو کنڈیشنز کا بھی پتہ ہے پیس بھی ہے ان کے پاس تو اگر وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پلہ تو باری نظر آتا ہے ان کی سیلیکشن بھی آپ کو بہتر نظر آتی ہے کہ کنڈیشنز کے اعتبار سے سیلیکشن ہمیشہ آپ کی جو ریزلٹس ہیں وہ اس چیز سے ڈیٹرمن ہوتی ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ٹیم اچھا نہیں کھیل ری تو ابھی سی چیزیں غلط ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹیم اچھا نہیں کھیل ری تو اس کا مطلب ہے کافی ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں وسیم صاحب سویل صاحب اور پھر وقفے کے بعد آئیں گے پھر بہت ساری باتیں کیونکہ وہاں پر اطلاع دے دی گئی ہے ہم نے اپنے نمائندگان کو جو کہ امریکہ میں ان سے ویدر اپ ڈیٹس پر حاصل کر لیے ہیں نہیں وہ ویدر پر ذرا کڑی نظر رکھے ہوئے یہ وقفہ لیتے ہیں وقفہ بات آتی ہیں اور پھر بات کرتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت فلوریڈا کا موسم کیا بتاتا ہے